بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین پنامہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جس میں نواز شریف کی اپیلوں کو خارج کر دیا گیا ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کی نواز شریف کو سات سال اور دس سال قید کی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے نواز شریف پہلے ہی عدالتی مفرور قرار دے یہ جا چکے ہیں تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے نواز شریف کے پاس اپیل کا حق محفوظ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ سنایا دوسری جانب آصف علی زدداری پھر متحرک ہو چکے ہیں ملاقاتیں کیا نیا رنگ لے کر آئیں گی کیا پنجاب کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ ریوائیو ہو پائے گی یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اور لہور جہور ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کو لے کر تفتیشی ٹیم کڑیاں ملانے میں مصروف ہے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی براستہ موٹر وے لہور میں داخل ہوئی نو بچ کر چالیس منٹ پر گاڑی کو بابو سابو کے ذریعے لہور میں داخل ہوئی سی ٹی ڈی نے بابو سابو ناکے پر تائنات سیکیورٹی اہلکاروں کو شاملے تفتیش کر لیا ہے دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی دو ہزار دس میں ڈکیتی مضاحمت پر چھینی گئی تھی گاڑی چھینے کی واردات کا مقدمہ گجناوالا کے تھانہ کینٹ میں درج ہے دورانے ڈکیتی گاڑی چھینے کا مقدمہ شکیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا حساس اداروں نے گاڑی کے مالک کو ائرپورٹ سے حراست میں لے لیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دھماکے کا ماسٹر مائنڈ یہی ہے مزید اور لوگوں کی تلاش جاری ہے دھماکے میں استعمال گاڑی کے مالک کو کراچی جانے والی فلائٹ سے آف لوٹ کیا گیا تھا اور اس کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے لہور دھماکے میں تین افراد جانبھاک اور چوبیس زخمی ہوئے تھے ناظرین اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھا جوائن کیا ہے علی گوھر بلوچ نے رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہی ہے میرے ساتھ ہیں سینیٹر سسی پلیجو پاکستان پیپلز پارٹی کی ون اف تا ویری پرومننٹ لیڈر اور ہمیں شوٹلی غزالہ سیفی وفاقی پالیمانی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کریں گی جوائن کریں گے بہت شکریہ آپ سب کا علی گوھر بلوچ صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں سر کونسی گرنٹی مریم نواز مانگ رہی ہے جو وہ کہتی ہے کہ جی گرنٹی دیں تو میں نواز شریف صاحب کو واپس لے آؤں گی اگلے دن شام تک وہ واپس آ جائیں گے یہ کونسی گرنٹی کی بات ہو رہی ہے جو مریم نواز کو چاہیے جی نواز شریف صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھے مطہور بلکل آپ نے بڑی ہی مطلب ہے کہ ریلیونٹ بات کی ہے دیکھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا برقرار رکھی گئی ہے وہ ان کا اپیل کا حق جو ہے وہ ابھی برقرار رکھا ہے اور یہ جو ان کو سزا سنائی گئی ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ واپس آ کر اپنی اپیل کر سکتے ہیں یہ اپیل ان کی غیر حاضری کی وجہ سے خارج کی گئی ہے نہ کہ میرٹس پر خارج کی گئی ہے میرٹس کا حق عدالت نے برقرار رکھا اور ان کو یہ موقع دیا کہ وہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو وہ دوبارہ آ کے ہائی کوئڈ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں دوسری گزارے یہ ہے کہ جہاں تک آپ مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں تو بلکل پاکستان میں بے شمار اس قسم کی مثالیں ہوئیں ہیں ماضی میں اور ماضی کریم میں اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا صاحبہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جو کچھ ہمارے بے شمار صاحبیوں کے ساتھ ہوا اور بالخصوص ماضی کریم میں افسار عالم کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں حتیٰ کہ بڑی گمبیر حالات ہیں جس طرح سے سیاستدانوں میں آپ نے دیکھا کہ کاکر صاحب کا موت کا واقعہ ہوا وہ بھی ابھی جو گتھیاں ہیں وہ سلج نہیں پا رہی مطلب ہے کہ آیا ان کو واش روم میں چوٹ آئی کسی نے مارا یا برین ایمریج ہوا ان کے ورسا کے بیانات لے لیں تو وہ بھی اس معاملے میں مطلب ہے کہ خاص سے حظر آتے ہیں اور ان کے بھی تحفظات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف گرنے سے یہ واقعہ نہیں ہوگا تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور آپ نے دیکھا کہ تین دفعہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پابندے سلاسل کیا گیا ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور ان کو سزائے سنائیں گئی جس عدالت کے جج نے میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ سنایا اور ان کی ویڈیوز جس طرح کی وائرل ہوئیں جس میں انہوں نے بیانات دیئے وہ بھی پوری قوم نے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی سب نے سنا تو اس طرح کی تو اگر میں مثالیں گنوا ہوں تو بے شمار ہیں مطلب ہے یہی ظاہر ہے اور ہاں آخر میں ایک چیز جب میاں صاحب نیٹ کی کسٹڈی میں تھے تو جب ان کے پلیڈ لیٹس گرے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ان کے خاندان نے تافذات کا اظہار کیا علی گوھر صاحب لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تو کوٹس نے ہی آپ لوگ کو ریلیف دیا اور کوٹس نے ہی کہا تھا جائے اب اسلامباد کوٹ ہی کہہ رہی ہے کہ واپس آئیں آ کے فیس کریں آپ لوگ کا جو بیانیاں مسلملی گنون کا جو بیانیاں تھا اس ڈسیئین کے بعد تو وہ بڑا کمزور ہو جائے گا اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے کیونکہ اب لوگوں اب یہ ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اگر فیصلہ آپ لوگ کے حق میں آئے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کے خلاف آئے گا تو آپ لوگ کہیں گے جی نہیں ہمیں اس پر یقین نہیں ہے پھر دیکھیں منصور آپ نے انتہائی ریلیونٹ کوئسٹن کیا ہے اور یہ بالکل اس چیز کی وضاعت لنی چاہیے دیکھیں حالیہ جو ذنبی انتخابات ہوئے اس میں جس طرح سے مسلم لیگ دون نے کامیابی حاصل کی تو یہ ایک مہر صحت ہوگی یہ ایک تھپا لگ گیا کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات میں ہوئی ہیں نہ کہ ان کو میرٹس پر ہوئی ہیں یہی وجہ ہے اگر پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اس قسم کی نون لیگ کو ہرگیز ووٹ نہ دیتے بلکہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے پاپولر لیڈر کو جیل کے اندر سلافوں کے پیچھے بند کر کے ان کی عوام کو دبانے کی اور ان کا عوام کے ساتھ رابطہ منقطع کرنے کی ناکام کوششیں باہت باہت ہی اور وہ انگلنڈ میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کی قیادت بھی کر رہے ہیں اس کو چلا دی رہے جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ جب ان کی صحت ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا مجھے آپ کا پوائنٹ آگیا سسی آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ جو ایک سینیریو اب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس کا جو فیصلہ دیا ہے رگارڈنگ نواز شریف اور انہوں نے اب نواز شریف صاحب کی وہ کنڈیشن نہیں ہے جب وہ یہاں پر تھے he was not well he is there ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں سوشل میڈیا پر کافی وہ ٹاک آف میرے خیال میں اسلامباد رہتی ہے سو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے فیس کریں جساں آصف علی زرداری صاحب ادھر ہے ان کی طبیعت خراب ہے ان کو کہا جاتا ہے چلے جائے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ادھر رہ کے محل فیس ایوریتنگ تو why not نواز شریف صاحب should come back and face everything بہت شکریہ منصور دیکھیں میرے خیال میں تو گوھر بلوچ صاحب نے جو بھی فرمایا ظاہری باتیں ان کا جو موقع ان کی پارٹی کا تو ایک تو ظاہری باتیں ہم اپوزیشن میں ساتھ ہیں اور میان نواز شریف صاحب تین مرتبہ ملک کے وزیر عظم رہ چکے ہیں اگر وہ گئے تو ان کو اجازت جو ہے وہ اسی حکومت نے دی یہی ہی ہیلتھ منسٹرز تھے یہی ان کے جو لوگ تھے ان سامیہ کے ریلیونٹ اور جو بھی concern departments تھے تو بہرحال وہ کوئی بھاگ کے نہیں گئے تھے بوسی بات یہ کہ ایک victimization کا تو انہیں صرف تاثر ہے لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جو بھی سرکردہ رہنماں ہیں چاہے مسلمی بنون کے ہوں یا پیوز پارٹی کے شروع کے دن سے بدلے کی آگ جو ہے نا وہ خان صاحب کے دل میں ہے یہ ہے اور وہ کسی بھی طرح بائی حک اور کروک وہ چاہتے ہیں کہ پنش کیا جانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ خان کی حکومت ہے یہ چیز ان کے لیے میرے خال میں آگے problems پیدا کرے گی کیونکہ یہ جو perception ہیں جب ایک تفہ create ہو جاتا ہے پھر لوگوں کا اعتماد کم ہو جاتا ہے ابھی بھی دیکھیں کہ خوشی شاہ صاحب people's party میں بھی دیکھیں کہ آئے دن روز نئے reference ہمارے party leaders چاہے آسف علی زرداری صاحب وہ فریل صاحب وہ ہوں یا ایون خوشی شاہ صاحب جو ابھی بھی یعنی جیل میں آج بھی سی ایم سندھ جو ہے ان سے ہاؤسپریل میں جو ہے کارڈولینسس کے لیے گئے ایک ایک دو دنوں کے لیے ان کے بھتی جی کی ڈیت پر دو ابھی فوت کیا ہو چکی ان کی فیملی میں لیکن ابھی تک ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ بڑی افسوسی بات ہے ہم عظمت کرتے ہیں تو نون لیگ کے حوالے سے یہ بات درست ہے people's party کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم یہاں رہ کر ہماری leadership جو ہے وہ ساری چیزوں کو فیس لیکن ابھی اگر چوائس مسلمی قنون کی یہ تھی کہ حکومت نے بھی ان کو اجازت دی وہ باہر ہیں تو اب جو اگر عدلیہ کے حوالے سے ان کے پاس حق ہے تو ضرور جیسے بلوز صاحب نے کہا کہ وہ اس کی exercise وہ کریں گے لیکن بہرحال یہ جو parliament ہے یہ ابھی بھی میں اس کو مکمل نہیں سمجھتی کیونکہ اس میں بھی آپ اگر دن گنے اور کٹڑے گنے اور یہ جو مختلف ہمارے اپوزیشن کے رہنما ہیں جو بار بار جو ہیں ان کو سمن کیا جاتا ہے میرے خیال میں چائے نو لیگ ہو یا پیپرز پارٹی ہو پیپرز پارٹی کے ساتھ عدلیہ کا رویہ کیسا رہا ہے ماضی سے لے کر سسری میں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ پھر فیصلہ یقین سیاسی جماعتیں کس پر یقین کریں گی عدالتوں پہ یقین کرنا چاہیے انسٹیوشنز پہ یقین کرنا چاہیے ہم لوگ حکومت میں ہوں گے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہے جب ہم لوگ اپوزیشن میں ہوں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کیا پھر یہ سٹرکچر چلے گا پاکستان کے اندر طاقت کا حکومت کا اور اپوزیشن کا مرسور بات سوروں کی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی سپیمیسی بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتے ہیں مجبوراً ان کو آنا پڑتا ہے ان کا بس چلے کہ وہ ایک دن بھی نہیں لگائے اور وہ صدارتی سسٹم یا بار بار وہ چائنہ کی سسٹم کی کیوں بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہر چیز ظاہری بات ہے چائنہ ہمارا دوست ہے درینہ چاہیے اپوزیشن کے لیے ہو یا خان صاحب کی پارٹی کے لیے ہو ایک ہماری ایک فکس پالیسیز ہوتی ہیں اس کو تو ہر کسی کو کرنا ہوتا ہے لیکن جائنہ میں جو صدارتی حوالے سے کانسٹویشن میں جو جو لائی گئی اس پر جو عمل پہ رہا ہے وہ کوئی کمیونس پارٹی کے ہر چیز سے وہ نہیں ہوں گے کبھی سعودیہ کی بات کرتے ہیں وہ کہیں مہاتر محمد کی بات کرتے ہیں تو مہاتر محمد اب صدارتی سسٹم کا ذہن میں یعنی وہ کوئی کمپیٹیشن وہ کوئی بھی تنقید وہ کوئی بھی مخالفت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جو سوچ ایک دفعہ بیٹھ جائے حکمران کے دل میں ایک تو ان کی کابینا بھی وہ نہیں ہے ویجنری وہ خود ویجنری ہیں ان کے سارے جو ابھی بھی پالیسیز ہیں وہ اوپر نیچے ہیں پارلمنٹ کے بھی جو رول سب پروسیجر ہیں جو جن کے مطابق ایک پارلمنٹ کو چلنا چاہیے اس پر نہیں جا رہا ہے بجٹ میں بھی مجبوری ہوتی ہے فیٹس فگرز سرزمین پہ الگ ہیں اور کتابوں پہ الگ ہیں بہرحال ہم ایک ہلدی اپوزیشن کرنے کے قائل ہیں ہم بلکل ویکٹر بائیزیشن بھی پہت کر رہے ہیں لیکن ہم چیلنج قبول بھی کرتے ہیں چیلنج دینا بھی ہمیں آتا ہے کیونکہ اپوزیشن یہ مت بھولیے گا کہ ابھی بھی پارلمنٹ میں جو بیٹھی ہے ایک تگڑی اپوزیشن نے اور یہ دو تین بیسا کے اوپی حکومت ہے آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں لیکن اپیرنٹی لگتا نہیں کہ اپوزیشن حکومت کو کوئی ٹاف ٹائم دے پائے گی اچھا علی گھور بلوت صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو ابھی تھوڑی سی بات چیت چال رہی ہے کہ جی حکومت کیا کچھ کر پائے گی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دنوں کے ہم اندر ہم لوگ ایسی ڈیل کر لیں گے اور شاید ہم لوگ اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹریٹی ہے نہیں لیکن حکومت اس وقت شریف صاحب کو واپس لے آئیں گے تو اگر وہ واپس لانے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہوگا جی پھر یہی حکومت ہوگی پھر آپ کسے انصاف مانگیں گے بڑے مذائقہ خیز بات ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اس حکومت کی وجہ سے ہم باہر نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی اس حکومت کا ڈر ہے اور خوف ہے جس کی وجہ سے میاں صاحب اگر گئے ہیں تو اپنی صحت کے جو ان کے ہیلتھ ایشوز تھے اس وجہ سے وہ باہر گئے اور وہ تمام ڈاکٹرز کی ریپورٹ حتیٰ کہ گورنمنٹ کے ہسپیٹلز کی ریپورٹ کے علاوہ شاکت خانم کے ہسپیٹل کے ڈاکٹرز سے بھی عمران خان نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں بھی کہا کہ میں نے ادھر سے ریپورٹز کروائی وہ واپس نہیں آ پائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بلا سکتے ہیں تو ان کو روکا کسی نے نہیں ہے اگر ان میں ہے تو اس بات کا تو ہم ان کو پورا آفر کرواتے ہیں وہ ان کے پاس ہر راستہ جس کے ذریعے وہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہے ہماری طرف سے تو کوئی نیور ظاہر ہے ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اور حسد اور بغض ان کے دل میں بھرا ہوا ہے ہمارے لئے اور یہ وقتمائز کرتے ہیں چونکہ ان کی حکومت دیکھے منصور ان کی حکومت ایک صورت ہی جا سکتی ہے کہ میاں نواز شریف جیر میں بند ہو مریم نواز صاحبہ جو وہ مطلب ہے کہ وہ ڈس والی فائی ہو اور اپوزیشن کے تمام لیڈران بند ہو مل گئی اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ ڈون کے تمام لیڈران ہی زمانت پر ہیں جو مطلب کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر لائن کٹ کی ہے جی ویورزیتی دیر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو اس وقت تمام جو پاکستان مسلم لیگ ڈون کی اگر میں بات کروں ان کے تمام جو لیڈران ہیں جو کیسز کے اندر تھے وہ سب بیل کے اوپر رہا ہیں تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں مسلم لیگ ڈون کے جس کی وجہ سے آج بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں انصاف نہیں مل رہا اس پر بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا جی ویلکم باک آفٹر دی بریک جی علی گوھر صاحب آپ بات کر رہے تھے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی ذرا ایک تو کمپلیٹ کیجئے گا اور دوسرا اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ کا کوئی لیڈر سارے لیڈر جتنے اریسٹ تھے وہ سارے بیل پر رہا ہوئے ہوئے ہیں سو اب کونسا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ونڈو بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر نواز شریف صاحب کے لیے کمفٹیبل انوائرمنٹ ہوگا پاکستان میں آنا جی اور علی گوھر صاحب کا فون جی پھر ڈراؤپ ہو گیا اچھا غزالہ سیفی نے بھی جی ہمیں جوائن کر لیے غزالہ جی تینکیو ویری مچ آپ سیشن میں تھی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی بٹ کوئی نہیں اچھا غزالہ جی غزالہ جی اس لیے میں نکل نہیں پائی اور آپ کو کال بھی نہیں کر رہی گزالہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے غزالہ جی آپ کے آپ کو ساتھ خون ماف ہے نو ایشوز اچھا غزالہ جی مجھے ذرا بتائیے گا آپ لوگ ابھی ہم نواز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ہی بھیجا تھا اب اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے انڈورس کیا ہے جو احتساب عدالت نے فیصلہ دیا تھا شیخ رشید صاحب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم پندرہ بیس دنوں میں کوئی ایسی چیز کر لیں گے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان میں لے آئے یہ کیسے آپ لوگ سب کچھ کریں گے یہ بھی اب بتائیے گا ہمیں دیکھئے یہ جو ہے پورا ٹرائل ہوا اور جس کے بیسز پہ یہ ڈیسیشن ہوا ہے اس سے یہ خیر ہوتی ہے سیچوئیشن کہ فیر ٹرائل جو ہے وہ ایبسینشیا میں بھی ہو سکتا ہے مگر چونکہ وہ ایک کنوکٹڈ ہے اس کیس کے اندر اور کنوکٹڈ ہونے کے بعد بیل پہ گئے ہوئے تھے وہ اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جو بھی کارسپنڈنس ہوا کورٹ کے ساتھ یا جو بھی ان کی تاریخیں لگیں اس پہ وہ موجود نہیں رہے جس کے نتیج میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پیشتا اور جو کہ اکاؤنٹی بیلیٹی نے عدالت نے دیا تھا تو اب دیکھئے ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں کیونکہ وہ اب کرمینل ہو گئے ہیں اور وہ ایبسکونٹ کر گئے ہیں تو ایک کانوکٹ جو ہے وہ بھاگ جائے بغیر کسی ریزن کے جانے دیا کیونکہ وہ بیمار تھے اور ان کی گزارش تھی اور ان کی ٹیسٹ ریپورٹس یہ کہہ رہی ہیں مگر وہاں جانے کے بعد نہ کسی ڈاکٹر کی کوئی انہوں نے وہ بھیجا پریسکرپشن بھیجا نہ کچھ بتایا کہ کس وجہ سے وہ گئے تھے وہ صحیح ہے علاج ہوا نہیں ہوا تو یہ پولٹیکل ہسٹری کا ایک حصہ بنے گا یہ شخص جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہا دو دفعہ تین دفعہ تو ان کو اس طرح سے چلے جانا اور جھوٹ بول کے جانا اور جبکہ وہ کنوکٹڈ بھی ہوں اور پھر واپس عدالت کے فیصلے کا لحاظ نہ کرنا نہ اس کے رسپیکٹ کرنا تو یہ بہت ساری باتوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس کو جس کے وہ متحمل نہیں ہوتے نہ صرف وہ متحمل نہیں ہوتے بلکہ ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گے غزالہ جی اب مجھے دو چیزوں کا آپ جواب دی جائے گا ذرا اس پہ ایک یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے آپ لوگوں نے اجازت دی اور کوٹ نے بھی اجازت دی لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر جو امبیسی ہے پاکستان کی وہ جا کر تصدیق کرے گی لیکن آج کی تاریخ تک تصدیق نہیں کی گئی کہ اسی گوئنگ تھرو اینی ٹریٹمنٹ اور اینی ٹھنگ لائک دائٹ سو اور سیکنڈلی ٹرسٹ لیول کا ایشو ہے مریم نواز کہتی ہے کہ مجھے گرنٹی دیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا تو نواز شریف کل شام کو واپس آ جائیں گے جی دیکھئے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی چھوٹی شرک کے اوپر ان کو سزا دی جارہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے گا دیکھئے جو سزا ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے اگر ایک بڑا آدمی ایک بڑا ہاتھ مار کے اور ملک کی سالمیت کو دھچکا دے کے ملک خوبے پھر اس کے بعد الزامات بھی اور کیس بھی اور وہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس میں تو پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان پاکستانی عوام کی جو استحقام ہے اس کو خطرہ ہے تو اگر وہ ٹو لیڈر ہیں پاکستان کے جیسا وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو واپس آنا پڑے گا ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بیانات جو ہیں یہ پیپلز پارٹی نے بھی جو کہ پیڈی ایم کا حصہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جو بھی کیسز ہیں وہ ملک میں آکے نمٹنے پڑیں گے تو جب تمام پارٹیز کا یہی کنسینسس ہے اور عوام بھی یہی مانگ رہے ہیں کوٹ کی فیصلے ہو چکے ہیں تو اس میں پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ آگے کوئی اور بات کریں اوکے ٹھیک ہے اچھا سسی مجھے ذرا بتائیے کہ یہ میں ذرا پنجاب کا تھوڑا عصیف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں دوبارہ اور کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کتنے آپٹومسٹک ہیں آپ لوگ کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو ہو جائے گی اور چودری پرویز اللہ ہی بھی ملے اور بھی بہت سارے لوگ ملے لیکن بعد میں کہا گیا کہ ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے ملا گیا تھے منصور پاکستان پیپلز پارٹی ہم اور آپ یہ نہ بھولیں کہ جیسے مہترمہ کے لیے نعرہ لگتا تھا جو ابھی چیبرن صاحب کے لیے بھی لگتا ہے چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر بینظیر تو پیپلز پارٹی بھلے دھاندلیوں کی زد میں آئے ہو یا نتائج تبدیل کیے گئے ہو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہر صوبے میں ہیں گلگت بلکستان میں ہیں آزاد کشمیر میں ہیں بلکہ آج چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے زوردار اس پیچ کی زبردست تھی اور انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری تو بنیادی پارٹی کی کشمیر کے ایشو سے چروع ہوئی تھی اور وہ پیڑ کا پتھر وہ تھا تو ظاہری باتیں ہم اگر پجاب جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے آصف علی زرداری صاحب کا اپنا گھر ہے تنظیم علیہ سے بھی ویسے بھی رشتداریاں بھی ہیں اور بلکستان ہو خیبر پختونخواہ ہو گلگت بلکستان تو وہاں ملنا جلنا سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے لیڈرشپ کا انٹریکشن بہت ضروری بھی ہوتا ہے اور مترک رہتی ہے ہماری لیڈرشپ جاہے ایچرم بلاول صاحبوں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ سہت کے ایشیوز یا مختلف جو ہے ٹرائل کورٹس میں پیشیاں یہ آپ نے دیکھا کچھ سالوں سے اس سے پہلے بھی وہ تو خیر قیدوبند میں تھے لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑی سی بھی طبیت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ باکستان میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر صوبے میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور یہ جو ابھی جوڑری پرویز علائی صاحب تو وہ تو خود جو ہیں ان کو تھنکس کہنا جاتے تھے میرے خال میں جو میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی کہ بھائی انہوں نے جو ہیں پنجاب اسیم بی میں ان کا جو ہیں ایک سپورٹ کیا ہاں سپورٹ کیا مسلم لیگ مون اور ان کے جو مختلف میمبرز کے لیاز سے تو یہ ایک میرے خال میں ملنا ملانا کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے یہ ایک سیٹمنٹ بات ہے اور اسی طرح سے آپ کے سیاسی جو ہے مختلف جو ہے وہ بھی ایمپروف ہوتی ہیں صدرن صرف پنجاب نہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ صدرن پنجاب وہاں تو بلکل ہماری بہت پاپلریٹی ہے بلاول صاحب کو بہت پذیر آئی ہے ہمارے امنیٹ بھی ہے لیکن سینٹر میں بھی لوگ پسند کرتے ہیں آصف علی صاحب کی اچھی میٹنگ سوئی ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا علی گور بلوت صاحب مجھے ذرا بتائیے گا پیپلز پارٹی آپ لوگ کے ساتھ ہے آصف علی زرداری صاحب آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں کا یہ بڑا فرم خیال ہے کہ اگر ہم لوگ چاہیں تو فرس ٹیپ کے اوپر ہم پنجاب کی حکومت کو ہلا سکتے ہیں لیکن دوبارہ وہی زد ہے کہ نہیں جی اگر بات ہوگی تو پہلے وفاق سے شروع ہوگی پنجاب سے ابتدا تو کریں آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ لوگ تو ابتدا ہی نہیں کر رہے ہیں کیوں یقین نہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی پر نہیں آپ دوبارہ بولیے گا میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کہتے ہیں ابتدا کرتے ہیں پنجاب سے آپ لوگ ان پر بات کا یقین ہی نہیں کرتے آپ لوگ وفاق میں پھسے ہوئے ہیں جو شو ہوتا ہے وہ میں کوئی تعریف نہیں لیکن آفٹرال ایک انتہائی ڈیسنٹ گفتگو ہوتی ہے اس میں اور اس میں لگی لپٹی بھی نہیں شفاف باتیں ہوتی ہیں تو میں بھی چاہوں گا آپ کو حقیقت سے آگا کر ارصل میں ہمارا نظریہ یہ ہے مسلم دیگنون کا کہ پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور اس میں کوئی گنجائش میں اُر مقتدر حلقوں کی انٹرفیرس کی جو کہ پاکستان کی سیاست میں پلٹیکل انجنرنگ کریں پارٹیوں کو توڑیں اور بنائیں حکومتوں کو بٹھائیں اور گرائیں ٹھیک ہے جب تک اس وقت جو نمبر آف گیم ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بھی عدم اعتماد اگرکہ وہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے رات کو بارہ بجے مسلم لیگ نون کے ایکسریت کو چھینا گیا دوہزار اٹھارہ آگے الیکسن اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یا تو اگر دیکھیں اگر ہم اعتماد موو کرتے ہیں لائک ادھر سے دس بندے ہماری طرف آ بھی جاتے ہیں ایک تو وہ کلیر نہیں ہے کہ وہ پاؤن سے بندے آئیں گے ہم سے رابطہ ضرور کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے یہ اتنا ویک سسٹم ہے اعتماد کا کہ کوئی پانچ بندوں کو آپ کسی کیس میں اٹھا کے دھانے لے جائیں پانچ دن چھوڑے نہ دو آپ کی اعتماد نہ کھان تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے ویک ٹیر پر ہے اور ہماری معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ اسی طرح سے یہی تو ہماری جنگ ہے اور اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں تو اعتماد کریں تو پھر ان کی سپورٹ لے کے کریں اگر ان کی سپورٹ سے ہمیں حکومت ملے تو ہمیں نہیں لینی اور اگر اس کی سپورٹ ہم اعتماد کر لیں اور کال کون کا ہنجی فیشری کو اور ہو کسی اور بزدار کو بٹھا دیں تو پھر ہمیں اعتماد کی ایکسرسائز کرنے کا فائدہ کیا بہلکل ٹھیک بہلکل ٹھیک میں بڑی وضاحت سے بات بتا رہا ہوں کہ ہم اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ کسی پلیٹیکل پروسس کے ذریعے ہو لیکن اور اگر ہمیں کچھ بفاقیوں کا سہارہ لینے چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہوتی ہے پرواز میں کسا ہی ٹھیک ہوگیا بس کر دیں علی گورد صاحب بس کر دیں آپ کے شیئر نے بہت کچھ بول دیا غزالہ سیفی جی ایک تو آپ جواب دیجئے گا سیکنڈلی ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب پنجاب کی بات آتی ہے اور کہا جاتے جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی اس کی وفاق میں بھی حکومت ہوتی ہے سو پنجاب کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسئل بھیک نون دونوں ایک پیج پر نہیں ہونے لگے سو اسمان بزدار is all set to go اور تنیور پورا کرنے جا رہے ہیں پھر یہ جی you want a comment from me جی جی for sure because you've not asked a question آپ نے سوال نہیں پوچھا تو اس لیے میں پوچھ رہی تھی آپ سے دیکھئے definitely اسمان بزدار is very much there and he's going to be there ان کی آپس کی جو چپ کلیش ہے وہ ختم نہیں ہوگی آپس میں یہ ایک پیج پہ نہیں ہے سرداری صاحب کو حق ہے کہ وہ جہاں جائیں لوگوں سے ملیں کوئی بات نہیں ہے مگر ناکامیوں جو ہے وہ ان کو پتہ چل چکی ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں پاکستان کی ایک لارڈر پرسپیکٹیو میں بگر پالٹکس میں وہ ایک ایتھنک پارٹی بن کے رہ گئے ہیں جو کہ صرف رورل سندھ کا حصہ ہے اربن سندھ نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا اور کل جو پاکستان تحریک انصاف کے تین ایم پی ایس سے آج وہ تیدس ہیں تو اب یہ ایک طرح سے اور انٹرنل انٹرنلی سندھ کے اندر کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی ہے سندھ کے جو عوام ہیں وہ ابھی بھی غربت کا شکار ہیں اور ان کے ساتھ اٹھارویں تنمیم ہونے کی باوجود حالات بہتر نہیں ہوئے عام انسان کے جس کی بجہ سے ان کو ایک خوف لاحق ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ بھی ان کو کوئی اور مشکلات نہ ہوں تو چلو پنجاب کی طرف روک کرتے ہیں مگر ایسا ہوگا نہیں کہ ان کو سپورٹ ملے غزالہ جی کتنی غزالہ جی بڑے صدق پنجاب میں جی غزالہ جی کتنی اپٹمیسٹک ہے آپ لوگ کے پنجاب میں دوزار اٹھارہ میں جو آپ لوگ نے کیا ہے دوزار تئیس کے اندر آپ اس سے بہتر کریں گے کیونکہ خان صاحب کلیم کرتے ہیں کہ دوزار تئیس کے اندر ہم لوگ سوائپ کریں گے جی پنجاب کے اندر کیا آپ ہاو مچ اپٹمیسٹک اور کس بیس کے اوپر آپ لوگ ہتے ہیں دیکھ یہ پالیسیز پھر ہے ساری بات کہ پاکستان جو ہے وہ آپ تین سال پہلے دن سے یہ لوگ ناکام ناکام کہتے جا رہے تھے بٹو ان کو خود حساس ہو گیا کہ کتنے بڑے نکم میں یہ خود رہے ہیں اور انہوں نے ساری اپنی جیبیں بھرنے میں کام کیا ہے جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جیبیں نہ بھرنے دین نہ بھریں جس کی وجہ سے آج ملک ترقی کی رہا پیگام زن دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کا بجٹ اور اس سال کا جو بجٹ ہے و پرامیسنگ بجٹ ہے ویڈ ویژن اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے دو سال کے اندر پاکستان ترقی کے وہ مرائل تہہ کرے گا اور پاکستان کے عوام ایک مستحقم عوام کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ جس طرح کہ انہوں نے میشت ٹھیک کر دی ہے لیکن اپوزیشن ایک پیج پر خود نہیں ہے اس کی وجہ سے حکومت کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ویو پوائنٹ ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر پوزیشن سے تو اتنا خوف دیتا ہے کہ لیڈرز کو ایوان میں آنے ہی نہیں دیتے یا تو گیسز یا کٹےڑے ضروری نہیں ہے کہ دوہزار اٹی ایس بیٹھ گیا تو دوہزار تئیس تک تئیس تک تو دلی دورست ابھی تو کافی مراحل آئیں گے اور یہ تو صرف بجٹ کے دنوں میں یہ جو تھوڑا شوشہ اور رونک لگی ہوئی یہ بات یہ ہے یہاں آداد و شمار نکال کر انہوں نے ایم ایف کے ایک بتا رہے حقیقت اور ورلڈ بینک ایک چیز بتا رہی ہمارے خود کے ملکے دار اور یہ جی ڈی پی کے حوالے سے جو ہے بڑا یہ بہت ساری ابھی مراحل ایسے ہیں جو معاشیت کے حوالے سے بھی خارجی اور اندرونی حوالے سے بھی میرے خیال میں وہ چیلنج ایک ہے اس حکومت کے لیے اور میں پھر سے کہ رہی ہوں یہ دو چار بساکھوں پر کھڑیے پاکستان پیپرس پارٹی جب بھی لیول پلینگ فیل تھوڑی سی بھی ملی ہے نئی بھی ملی ہم نے مقابلہ بھی کیا ہے ہم نے جم کر اپوزشن میں بھی جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے بھرپور طریقے سے ہم آئین بنانے والے بھی ہیں اس کے جو ہے پیچھے فالوور اس کے اس کو عمل درامت کرنے پاکستان پیپرس پارٹی آئی تھا الیکشن میں تو اپنا جو ہے مینڈیٹ جو چینہ گیا تھا وہ تو واپس لے گی لیکن اس وقت جوٹی بیساکیوں پر کھڑی ہے اس کو ہم چیلنج کیا ہے سسی آپ کا پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا غزالہ جی آپ کو کومنٹ کرنا چاہ رہیے جی جی پوائنٹ آگیا جی غزالہ صحیفی تینکیو ویری مچ علی گوھر بلوت صاحب سانٹر سسی پلیجو تینکیو ویرز آج کے لئے بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ